میرے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم میرے چینل پر ویلکم ہے حمد کر سبر کر بکر کر بھی نکھر جائے گا یقین کر شکر کر وقتی ہے یہ بھی گزر جائے گا کوئی بھی بچانے والا نہیں ہے آپ کو یہ زندگی ہے میرے دوست یہاں گرنا بھی آپ کو خود ہے اور اٹھنا بھی خود ہے کہ جس کی کامیابی کو لوگ روک نہیں پاتے اس کو بدنام کرنا شروع کر دیتے ہیں روگ کیا کرے گا یہاں کوئی کسی کی روشن راہ ہر کوئی کہہ رہا ہے بس میں اور میری چاہ ہوشیاں پر آئی ہوتی ہیں سب میں بار دی جاتی ہیں درد صرف اپنے ہوتے ہیں دل میں رکھنے پڑتے ہیں درخت جتنا اونچا ہوگا اس کا سایہ اتنا ہی چھوٹا ہوگا اس لئے اونچا بننے کے بجائے بڑا بننے کی کوشش کیجئے کافلے راکھ ہوئے دشتے جنو میں کتنے کاش خوشیوں کی طرح درد بھی ہجرت کرتے میری سٹیٹس دیکھ کر میری زندگی کا اندازہ مت لگایا کریں یہ تو میری سوچ ہے جو مجھے اچھی لگتی ہے میں وہی لگا دیتی ہوں میری زندگی اتنی آسان اور سیدھی نہیں ہے کہ تیس سیکنڈ میں آپ کو بیان کی جائے دوت چہرہ دیکھ کر نہیں بلکہ اخلاق اور چاہت دیکھ کر بناو کیونکہ اگر سفید رنگ میں وفا ہوتی تو نمک بھی زخموں کی دوہ ہوتی کبھی کبھی آنسوں اس لیے بھی آ جاتے ہیں کیونکہ ہم گزارے ہوئے لمحوں کو کبھی دوبارہ جی نہیں سکتے ہیں اپنی زندگی کو اس وقت جینا سیکھئے جب وہ آپ کو مار رہی ہو اور دکھ دے رہی ہو لوگ تمہاری رہ میں ہمیشہ پتھر پیکیں گے اب یہ تم پر ہے کہ تم ان پتھروں سے کیا بناتے ہو مشکلات کی دیوار بناتے ہو یا کامیابی کا پل نوٹوں کی گڑی میں کون سے زیادہ طاقت ہوتی ہے جو رشتوں اور ضمیر کو کریت کر کھا جاتی ہے لفظ آپ اور تم دونوں کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے پر اس سے بولنے والے کی بہترین تربیت کا پتہ چلتا ہے سر کو چلنے کا جذبہ بھی رکھیے ساہب ساہب کے ڈر سے جنگل نہیں چھوڑا جاتا اپنے ضمیر کی کھڑکی کھولی رکھیے یہ آپ کی روح کو تھنڈی ہوا فراہم کرتی رہے گی جب تک آپ کوشش کرنا نہیں چھوڑتے تب تک آپ ہار بھی نہیں سکتے تو کوشش کرتے رہیے ماں کی گوتھے قبر کی دیوار تک زندگی کے ہر پہلو پر نظر ڈال کر دیکھ اللہ کے سوا کوئی کام نہیں آتا سیکھنے کے بے شمار ذرائع ہیں مگر پھر بھی کہا جاتا ہے کہ زمانہ بڑا استاد ہے چلو بکھرنے دیتے ہیں زندگی کو سنبھالنے کی بھی اکھر دوتی ہے کتنا سنبھالیں اس کو جب پانچ سیکنگ مسکرانے سے تصویر اتنی اچھی ہو سکتی ہے تو ہمیشہ مسکرانے سے زندگی کتنی حسین ہو جائے گی آپ کا دوست ہے کیسا چور ہوتا ہے جو آنکھوں سے آنسو چہرے سے پریشانی دل سے مایوسی زندگی سے درد چرا لیتا ہے اپنے جسم کو مت سمارو بلکہ روح کو سمارو کیونکہ جسم کو مٹی میں مل جانا ہے اور روح کو اللہ کے پاس جانا ہے اپنے زندگی میں کسی کو اتنی جگہ دیتے ہی کیوں ہو کہ وہ تمہارے جدبات سے تمہارے احساسات سے کھیلے اور پھر تمہارے تمام خوابوں کو روندگر آگے نکل جائے ہمیشہ سچائی کے راستے کا انتخاب کریں کیونکہ اس راستے میں بھیڑ بہت کم ہوگی بعض دفعہ سمجھ میں نہیں آتا ہم کسی کو یاد کیوں کرتے ہیں یاد کرتے ہیں تو یاد آتا ہے یا یاد آتا ہے تو یاد کرتے ہیں تیلیے ماما حل نہیں کر پایا ہے اپنی ساری باتیں اپنے رب کے ساتھ کرو اور اپنے رب کی باتیں رب کی مخلوق کے ساتھ کرو